پہلی جون انیس سو بیاسی میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیبارٹری ڈی آر ڈی ایل کی ذمہ باری سنبھال لی اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شریع آر ونگر ٹرون نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ و درجہ مسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی مسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے تو ہمیں اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل مسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خود مختاری سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا سرفیس ٹو سرفیس مسائل کا نام پرتوی رکھا گیا ٹیکٹیکل کور وحیقل کو ترشول کا نام دیا گیا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلا ہے اینٹی ٹینک مسائل پروجیکٹ کو ناغ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خاو ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیرمنٹ لانچ وحیقل کو میں نے اگنی کا نام دیا مسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا وہ بڑے تاجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چوراسی کی نشاندہ ہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برہم پرکاش کی موت کے خبر آئی میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا پہلی ایس ایل وی کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا پروفیسر سارا بھائے اگر وی ایس ایس سی کے نرماتہ تھے بنانے والے تھے تو ڈاکٹر برہم پرکاش اس کے عامل تھے ایکزیکیوٹر تھے ان کی ونمرتہ نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنے تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا ان کی حلیمی صرف اپنے خومیوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا ان کے برطا اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ افسر بھی لیڈر بھی رہنما بھی وہ بہت بڑے دانشور تھے ایک کمزور سی شریر کے اندر ان میں بچوں کی سمہ سومیت تھی مجھے وہ ہمیشہ سائنستانوں میں سنت نظر آتے تھے پرتوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم انیس سو اٹھاسی میں داخل ہوئے پچیس فروری انیس سو اٹھاسی صبح گیارہ بج کر تئیس منٹ پر پرتوی کی پہلی پرواز واقع ہوئے ہمارے ملک میں وہ ایک اتحاسک موقع تھا پرتوی صرف ایک سرفس تو سرفس مسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی توان قسم کی مسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا فیوچر کا موڈیول تھا وہ پرتوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی پھر قصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے مسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آ سکتی ہو مسائل کی ایجاد میں ہندوستان کے خود مختاری نے دنیا کے تمام درقے کے آفتر ملکوں کو پریشان کر دیا اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائنستان شامل تھے اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 تیپ آئی تھی لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورنٹ ہی کر دی گئی لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتبی کر دی گئے اخوارات نے آستینیں چڑھا لیں ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں کارٹونسٹ صدیر دار نے ایک کارٹون شاہ کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساواد کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخر کار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تیہ کی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہ یہ ہوا دس سیکن پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پتا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون شپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافضہ میں لائے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئی ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم چنرل کین سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائی ٹائڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام دے رہی تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تو میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کومپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا شیروات چاہتے ہو بولے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا میسائل نے جیسے ٹیکس بک یاد کر لیا جیسے سمک یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوفنا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے پانچ سال کی مشکلت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیچھے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دعواء برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مسائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے انیس سو نوے کے رپبلک ڈے پر دیش نیم مسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا مجھے پدمو بھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر ارونہ چلم کو بھی دس سال پہلے پدمو بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں رہن سین میرا ابھی ویسا ہی تھا جیسا تم تھا دس بائی بارہ کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فنیچر جو کرائے پر لیا تھا فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریونڈرم میں تھا اب ہیترابان میں بیٹر میرا ناشتہ لے کر آیا اڈلی اور چھانچ اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہت مبارک بات کی میں اپنے ہموطنوں کی اس نوازش سے چھلگ گیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہو گیا مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ قریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکے ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیو نہیں میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشاہ کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلہ ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو غم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی خرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنیں گے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑے اور اسے چین ملے یہ پڑے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں جواب جواب جوابی من زوج querہ اس کے ساتھ خوبصورت ہے جمعکل جواب بڑا خوبصورت ہے جووش니